اسلام علیکم ویوار میں ہوں ڈاکٹر بلال احمدانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈ سام مائن ٹی وی چینل مجھے امید ہے میرے تمام ویوار خیر و آفد سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنی اولاد میں سے کس بچے کو حافظ بنانا چاہیے کون سے نمبر کا بچہ ہو جسے ہم حافظ بنائیں اس بچے کا آئیکو لیول انٹیلیجنٹ کیوشنٹ کتنا ہو اس بچے کا تعلیمی کیریئر تعلیمی ریکارڈ کیا ہو وہ بچہ تعلیمی لحاظ سے لوور ہے میڈیم ہے یا ہائی ہے اور اس طرح کی دین کے کام کے اندر کیا سیاسی لوگوں کی انوالمنٹ ہونی چاہیے یا کی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہونی چاہیے تو پھر کس طرح سے ہونی چاہیے تو آج ہم اس تمام کے حوالے سے بات کریں گے لوگوں کے مائنڈ میں جو پائیٹ آنے والے شک و شبہات ہیں کہ میرا فلاں بیٹا حافظ بن گیا فلاں بن گیا فلاں بن گیا اور شکر ہے کہ میں نے اپنا فرج ادا کر دیا کہ میں نے اپنے بچوں میں سے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیا اور جس کے گھر کے اندر اگر ایک بچہ تعلیم کے میدان میں نہیں چل رہا ہوتا تو اس بچے کو ہم حفظ والی سائیڈ پر ڈال دیتے ہیں اور پھر بڑے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم نے ایک بچے کا مستقبل بنا لیا وہ تو خوشی ہے ہی ہے کہ ہم نے ایک بچے کا مستقبل بنا لیا لیکن اس سے زیادہ ایک سوچنے والی بات گوڑ و فکر والی بات بھی ہے جب بھی بات ہو کہ ہم نے کس بچے کو حافظ بنانا ہے تو آپ لوگ ہمیشہ ہفت کا کام جس ذات نے دیا ہے اس ذات کی طرف سے کیا حکم ہے وہ کام دیکھا جاتا ہے چھوٹے سی مثال ایسے ہے کہ اگر میں نے کسی دکان پر کام کرنا ہے تو میں کسی اور دکان کے مالک سے جا کے نہیں پوچھتا کہ جی میں نے کام کیسے کرنا ہے بلکہ میں اپنی ہی دکان کے مالک سے پوچھتا ہوں کہ بھئی میں نے کام کیسے کرنا ہے اس مال کے لوڈنگ وغیرہ کچھ بھی ہے تو کیسے کرنی ہے بلکل اسی طریقے سے جس ذات کا کام ہو رہا ہے ہمیں اسی ذات سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس بچے کو حفظ کرانے اور حفظ کرانے کا جو تعلق ہے یہ کلام پاک جس کا ہے یہ ہم نے اسی سے پوچھنا ہے اور یہ کلام پاک آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب جو کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو خاتم النبیین ہیں اور اس کتاب کے بارے میں ایک مکمل ذابطہ حیات ہیں اور اس کلام پاک کو اتارنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جس ذات کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ تم اس کتاب کو لوگوں تک پوچھاؤ عمر بالمعروف و نئے ان المنکر اچھے باتوں کا حکم دو بڑی باتوں سے منع فرماؤ اور تمہارے دین کی ساری کی ساری باتیں اور تمہارے دنیا کی ساری کی ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کتاب کا جو حکم جس کی ذات کا یہ کلام پاک ہے اس کلام پاک کے ذات کے مالک سے ہی ہم نے پوچھنا ہے کہ ہم نے اس کام کو کیسے کرنا اور کس سے کرانا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی فکس نہیں کیا کہ فلان بچے کو حفظ کرائیں یہ ہماری سوسائٹی میں انتہائی کوئی گلت قسم کا کنسیپٹ چل پڑا ہے کہ ہم فلان نمبر کے بچے کو حفظ کرائیں گے اور مجھے انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک حفظ کی دستار بندی کو میں جانے کا موقع ملا حفظ حشام مورترہ کی دستار بندی میں مجھے جانے کا موقع ملا موسیقی 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 اور جب میں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ساتھ والے ایک کوئی لوگوں میں سے کسی ساتھ والے نے کہا کہ جی ماشاءاللہ یہ سب سے بڑا بیٹا ہے چلو ایک بیٹے کا آپ کو حفظ کرا کے اور اللہ کے راستے میں ڈال دیا ایک بیٹے کو حفظ کرا دیا قیامت کے دن یہ ہماری اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا اور کم از کم ایک کو تو چلو حفظ کرا دیا اور گھر میں کم از کم ایک تو ایسا حافظ ہونا چاہیے جو کہ دین کے معاملات کو دیکھ سکے مجھے یہ باتیں سن کے انتہائی افسوس لگا کہ یار ایک ہی بچہ کیوں کیا سوسائٹی کے اندر ہم نے صرف ایک ہی بچے سے ہیپس کرانا ہے تو اس صاحب کو میں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا بھئی ایک نہیں ہمارا ہر بچے کو حافظ ہونا چاہیے ہمارے ہر بچے کو دین اسلام کے راستے پہ چلنا چاہیے ہمارے ہر بچے کو قرآن پاک سیکھنی چاہیے ہمارے ہر بچے کو دل کے اندر اس تیس پاروں کی جو حافظہ ہے وہ سٹوڑ ہونا چاہیے ان کے دماغ میں یہ ہاپ جس ٹوڑ ہونا چاہیے تو خیر وہ صاحب ایک لمحے کے لئے اس نے کہا کہ چلو اگر ہم ساروں کو نہیں کرا سکتے تو کم اچ کم ایک کو تو کرا دیں میں نے کہا پھر وہی بات بھئی ایک کو نہیں نا اللہ رب العجت کی ذات نے جس کا کلام پاک ہے اس سے پوچھیں کہ کتنوں کو حفظ کرانا ہے جس طرح کہ ہم کسی دکان کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے بلکل اسی طرح سے اس کام کے مالک سے پوچھ رہتے ہیں اور اللہ رب العجت کے جو یہ کلام ہے یہ کلام اتارنے والے مالک سے پوچھ رہتا ہے اور یہ وہ اللہ رب العجت کے ذات بجاتے خود ہیں اور انہوں نے فکس نہیں کیا کہ کس بچے کو ہم نے حفظ کرانا ہے بلکہ اللہ رب العجت کی ذات کے مطابق یہ ایک مکمل ذابط حیات ہے اور جو انسان اپنے جنگی کو اندر پرفیکشن لانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حفظ بنے قرآن پاک کو سیکھے اور سیکھائے اب پہلے بچے کا کنسیپٹ ہے دوسرے بچے کنسیپٹ ہے تیسرے بچے کنسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے چند لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ان الفار کا سہارا لینے شروع کر دیا جبکہ سارے بچوں کا حفظ کرانا لازمی ہے اور ہر بچے کو حافظ ہونا چاہیے ہاں البتہ اگر آپ کی کوشش کے باوجود ایک بچہ حفظ نہیں کر سکا اور آپ نے سارے کے سارے حرب اختیار کر لیے تو کمر کم آپ سرخروع ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العلیل کی ذات جب موت کھائیں گے تو یہ بات کہہ سکیں گے کہ اللہ رب العلیل کی ذات ہم نے اپنے طرح سے کوشش کی تھی ہم نے مدرسے میں بھیجا تھا ہم نے مسجد کے اندر بھیجا تھا ہم نے اپنے بچے کو پوری کوشش کی کہ ہمارا بچہ حافظ بنے ہماری طرف سے کمی نہیں رہی اب یہ ہمارا نصیب ہے اگر اس نے کوشش کی ہوگی اور اس کے باوجود ایک بچہ حافظ نہیں بنا تو کم اج کم کم اج کم وہ قیامت کے دن اس بات کو کہنے کے قابل ہوگا کہ اللہ رب العلیل کی ذات میں نے کوشش کی تھی اور پھر اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں اب بڑا بیٹا گھر کے راستے کھولتا ہے آنے والی نسل کے لیے راہیں ہمار کرتا ہے سب سے بڑے بیٹے نے حفظ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ کی اجاب سے دعا کرنی چاہیے کہ باقی سارے بچے بھی حفظ کریں تو اسی لیے ایک تو سوسائٹی کی توجہ کو میں استفلانا چاہ رہا تھا بھئی کسی ایک بچے سے حفظ نکھڑایا جاتا بلکہ ہر بچے کو حافظ ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھے ہمارے قرآن پاک کے ناصل ہونے پہ یقین ہیں ہمارے نبی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے پہ یقین ہیں ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم نے جو یہ نبیوں والا کام ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے ہمارا یقین ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے علم کو سیکھنا اور سیکھانا ہے ہمارا یقین ہے کہ ہم نبی کے امت ہی ہیں اور امت ہی ہونے کا حق عداد تب ہوتا ہے کہ ہم دین کے راستے پہ چلیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دین کے راستے پہ چلائیں اور اس دین کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمارے لokی یہ بھی یہ کیسان طریقہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو سیکھ لیں سمجھ لیں اور لوگوں کو سکھانا اور سمجھانے شروع کر دیں تو پھر ہمیں دین کے راستے پر خود بخود چلنا آسانی ہو جاتی ہے اسی لیے یہ ہر بچے کی کام کا ڈیوٹی ہے ہر بچے کا کام ہے کہ ہر بچہ دین کے راستے پر چلیں علیکی جات سے دعا بھی ہے کہ ہر بچہ ہمارا حافظ بنے ہر بچہ ہمارا علم بنے اب دوسرا سوسائٹی کا کنسیپٹ وہ یہ کہ اگر ایک بچہ تعلیمی میدان میں نہیں چل پا رہا نالائک ہے یہ تو میں نے نمبر کا بتا دیا آپ کو اپنے پچھلی کہانے میں کہ ہر بچہ پہلا دوسرا تیسا چوتھا نہ سوچیں بلکہ تمام بچوں کو حافظ ہونے چاہیے اب دوسرے سوال کا جواب دینا چاہوں گا بینگ سائیکالوجسٹ کہ جو بچے تعلیم کے میدان میں نہیں چل پا رہے نالائک ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں یا چوتھے پانچو میں جاتے ہیں ان سے پڑا نہیں جا رہا ہوتے ہیں اسکل اسے بھاگتے ہیں یا کچھ اور ایسا کرتے ہیں یا ان کے استاد کہتے ہیں بلکل نالائک ہے تو ایسے بچے کا ہم انتخاب کرتے ہیں جی چلال ایسے بچے سے پھر ہم ہفتھ کرا لیں دین کے راستے پر ڈال دیں کم اچ کم یہ دین کا کام تو کر لے گا ہمارے لئے آخرت کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی انتہائی افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم ایک ایسے بچے کا انتخاب کیوں کرتے ہیں جو کہ تعلیم کے میدان میں ناکام ہے اور ایک ایسے کام کے لئے کرتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ تعلیم کا کام ہے ہماری اکل دیکھیں نا یعنی ایک بچہ جس جو کلاس فور فائیو سیکس سیون کے اندر کسی بھی کلاس کے اندر ہے اس کی جو پانچ سی کتابیں ہیں وہ پانچ سی کتابیں اسے یاد نہیں ہوتی اور ہم اس کا تائیون تیس کتابوں والی سائیڈ پہ کرتے ہیں اور وہ بھی ہماری لینگویج نہیں ہے عربی زبان کے اندر جس بچے سے چار پانچ کتابیں ہفت نہیں ہوتے اس بچے کا تائیون ہم کرتے ہیں اس تیس کتابوں کے طرف کہ وہ ہمارا بچے تیس کتابیں ہفت کرے گا اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ چونکہ یہ نالائک ہے اس لئے نالائک بچے کو قرآن پاک والی سائیڈ پہ جانا چاہیے انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم کتنے بڑے کام کے لئے کہ کتنی ساری بکس کے لئے ہم یہ چار بکس نہ پڑھنے والے بچے کا تائیون اس طرف کرتے ہیں کہ چلو یہ بچہ تعلیم کے مدار میں نہیں ہے تو یہ چلے اور بھائی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں چاہے وہ جو بچہ چار پانچ چھے کتابیں ہفت نہیں کر پا رہا وہ بھی تو ہفت کر نہیں ہے بلکہ اس میں سے تو بہت سارے کتابیں اس کی مدار لینگویج میں اردو میں ہیں کچھ انگلیش کے اندر ہیں تو جس سے وہ کتابیں ہفت نہیں ہوتی ہیں اس بچے کو سائیڈ پہ لانے کا سوچتے ہی کیوں ہیں تیس کتاب وال سائیڈ پہ اس کو وہ جو کام ہے تیس کتابوں کو یاد کرانے کا یعنی قرآن پاک کو ہفت کرانے کا کام وہ تو ہمیں اپنے سب سے زیادہ لائک فائک جینیس انٹیلیجنٹ بچے کو دینا چاہیے اس لیے کہ چلے اس نے چھے کتابیں اگر یہ والی کر سکتا ہے ہفت تو یہ تیس کتابیں یہ والی بھی کر سکتے ہیں وہ چھے کتابیں ایک سال کے اندر کرنی ہوتی ہے تو یہ اس لیے کہ اگر چھے کتابیں فریئر کریں تو چھو پانچ سکس فائیو تھرٹی یعنی یہ پانچ سالوں کے اندر یہ بچہ ہفت کر سکتے جو کہ بچہ ہیزیلی تین سال کے اندر کم ابھیش میں کر لیتا ہے ہفت تو مجھے سوال کا جواب دیں کہ جو تیس پانچ کے بعد تیس تین سالوں میں ہفت کر رہے ہیں اتنی ہی کتابوں کو جو سے پانچ سالوں میں کرنی چاہیے تھی تو وہ بچہ لائک ہے یا نالائک ہے بھئی وہ بچہ لائک ہے اور یہ تھیوری اس چیز کی طرح بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہر بندہ لائک ہے کیونکہ ایک نالائک بچے سے جس سے کتابیں یاد نہیں ہوتی اس کو اگر وہ ہفت کر لیتا ہے اس کے مطلب وہ لائک تھا اس کے مطلب اس کا حافظہ تھا اس کے مطلب اس کا مائڈ تھا اس کے مطلب اس کی memories کی صلاحیت تھی تھی اس کے مطلب اس wipe میں دم تھا اس لیے اس نے اتنی ساری بعض کو حفظ کر لیا تیس بک سے مراد تیس سپارے سے مرباد اس نے ساری بکس کا حفظ کر لیا تو کبھی بھی آپ ایسا نہ سوچیں کو ہمارا زیادہ پڑھنے والا بچے حفظ کرے کیا یا کم پڑھنے والا بچے حفظ کرے کیا یا جو تعلیم میں نہیں چلتا اس کو حفظ کرانے اور بھئی آپ کا کم پڑھنے والا بچہ بھی حفظ کر سکتے ہیں زیادہ پڑھنے والا بچہ بھی حفظ کر سکتے ہیں تعلیمی میدان میں فیل ہو جائے وہ بھی حفظ کر سکتے ہیں تعلیمی میدان میں ٹاپ کر جائے وہ بھی حفظ کر سکتا ہے اسی لیے یہ بات سوچنا کہ نلائک بچے کے انتخاب کرنا حفظ کے لیے لائک بچے کے انتخاب کرنا دنیاوی کتابوں کے لیے انتہائی کوئی بے تکا اور انتہائی کوئی بس میں کیا کہوں کہ انتہائی کوئی فضول قسم کرنے یہ جواب ہے یہ ہماری عوام کے اندر شیطانی وصفوں نے ہماری منٹیلیٹی کو ہمارے نفس امارہ نے ہماری منٹیلیٹی کو اس حد تک چینج کر دیا کہ ہماری عقل پر پڑھتے ہیں کہ ہم لائک بچے جس کا انتخاب ہم نے کرنا تھا ہفت والی سائیڈ پہ اور نالائک بچے کا انتخاب کرتے ہیں بچے لائک بچے کرنے کے اور اول میں تو لائک اور نالائک دونوں ہی بچوں کا انتخاب ہونے چاہیے کہ دونوں ہی بچے ہفت کریں اس بات کی طرف آپ لوگ کی توجہ دلانے تھی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ تعلیم میں فیل ہے پاس ہے کامیاب ہے ناکام ہے اپنے ہر بچے کو کامیابی کی طرف لے کے آنا ہے اور وہ کامیابی دین میں ہے اور دین ہماری زندگی کے اندر نبی کے طریقوں پر چلنے سے آئے گا نبی کے طریقوں میں سب سے اہم کام یہ قرآن پاک کو ہفت کرنے والا کام ہے پھر اس کے بعد دائی بننا ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے اور دائی بننے کے لئے بھی اگر آپ ایک حافظ ہیں تو پھر وہ دائی بننے بھی آپ کے لئے آسان ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی آیاتیں یاد رہتی ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں تک اپنے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک جینئس اور ٹاپڑ بچے کو اگر ہفت والی سائیڈ پلے کے آتے ہیں تو وہ اپنے اس یقل کا استعمال جب اس سائیڈ پہ کرتا ہے تو اللہ رب العزیز کی مدد شامل ہو جاتی ہے چاہے وہ لائک ہے چاہے وہ نہ لائک ہے ہفت کرنے والے سارے کے سارے بچے لائک ہوتے ہیں جو اپنے دماغ میں تیس کتابوں کو لاسکتا ہے تو وہ اپنے دماغ میں کچھ بھی لاسکتا ہے وہ اپنے دماغ میں سی ایس ایس کی بکس بھی لاسکتا ہے پی پی ایس سی پی ایم ایس سی ایس ایس این ٹی ایس پی ٹی ایس جو کچھ بھی ہے ہر طرح کی وہ اپنے دماغ میں بکس لاسکتا ہے جو اپنے دماغ میں ان تیس کتابوں کو لاسکتا ہے جسے قرآن پاک کے سفارے کہا جاتا ہے اب بات ہم کر لیتے ہیں کہ ہمارے شیطانی وصف سے ختم شیطانی دھوکے ختم کہ ہم نے لائک اور نلائک ہر بچے کو ہفتھ والی سائیڈ پہ لانا ہے لانا کیسے یہ ہے لانا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ پاؤز لے لیں دو طریقے ہیں آپ اپنے بچے کو کلاس 3 کلاس 4 کلاس 5 کچھ کلاس سے پڑھا کے دو تین چار پانچ کلاس سے پڑھا کے پاؤز لے لیں آپ تین سال اپنے بچے کو ہفتھ کرائیں اور ہفتھ کرانے کے دوران آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ تعلیم میں دال میں پیچھے چلے جائے گا دیکھیں تعلیم تو لرننگ تو اس کی ہو رہی ہے نا لرننگ تو نہیں رکھی نا اس کی وہ کتابیں تو آج بھی پڑھتے ہیں نا وہ کتابیں ادھر کی پڑھتے ہیں یا ادھر کی کتاب بکس تو پہل رہا ہے نا وہ بلکہ اللہ کا کلام جس میں مدد زیادہ ہے تو اس لیے بکس لرننگ اس کی نئی رکھی ہے لرننگ اس کی ہو رہی ہے اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو تین سالوں کے لیے سائٹ پہ ڈال دیا تو ادھر کی تعلیم رہ جائے گی بلکہ ادھر کی تعلیم میں تو مدد ملے گی اس کو کیونکہ تمام طرح حافر بچے جینیس ہوتے ہیں اس ٹائم پہ سب سے زیادہ سی ایس پی بننے والے یہ حافر ہیں سب سے زیادہ پی ایم ایس کرنے والے یہ حافر ہیں سب سے زیادہ ڈاکٹر میں جانے والے یہ حافر ہیں میڈیکل اندین کرنے والے یہ حافر ہیں سب سے زیادہ حافر بچے سب سے زیادہ ٹاپ پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حافر والے سائٹ پر لگے گا تو اس کے تین سال جائے ہو جائیں گے یہ شیطانی دھوکیں ہیں صرف اس لئے ہر بچے کو ہم نے اس راستے پر ڈالنا ہے دوسری چیز جو ایک اور اہم بات بتانے کی آگئی وہ یہ کہ آپ اچھائی کو پرموٹ کریں آپ اچھائی کو پرموٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ جتنے بھی دیکھیں جو سیدھا بندہ ہے جس نے روٹی کھانے دو ٹائم کے اور نماز پرنے اس کے تو ہم دین کے راستے پر چلا سکتے ہیں آپ اپنے دین کی محفلوں میں اچھے لوگوں کو بھی لائے کریں اور ایسے لوگوں کو جن کے اندر دین کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے مثلا آپ صحافت سیاست وقالت ایسے لوگوں کو بھی دین کے محفل کے اندر لائے کریں اب جس محفل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس محفل کے اندر میری بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے ایسے سیاسی لوگ موجود تھے کہ جو اس محفل کی برکات کو حاصل کرنے والوں جن کا نام لکھا گیا اس علاقے کا ایم پی اے سے لے کر اور باقی تمام تر انجومن تاجران اور باقی دوسرے تمام تر صحافی لوگ اور اس طرح کے باقی سیاسی لوگ موجود تھے جنہوں نے اس محفل کو اٹینڈ کیا تو بات یہ ہے کہ یہ غلط نہیں ہے بلکہ اگر کسی بھی طرح سے اگر ہم کسی سیاسی بندے کا یا صحافی بندے کا یا پھر کسی اور ایسے بندے کا قدم اگر ہم دین کی محفلوں میں لگا دیتے ہیں تو یہ بابرکت محفلیں ہی رہیں گی کیونکہ اس میں لگا پاک کا کلام پاک بلند کیا جاتا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے آنے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سیاسی وہ ہے یا ہے یا نہیں ہے جس طرح سے بھی آئیں آپ لوگوں کوئی پاس اگر ایک سیاسی دین کی محفل کے اندر اگر کوئی سیاسی آتا ہے کوئی صحافی آتا ہے کوئی وکیل آتا ہے کوئی اور ایسے محکمے کے لوگ آتے ہیں کہ جن کی دینگیوں کے اندر دین عمومی طور پر کم دیکھنے میں ملتا ہے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ آپ جب دین کی محفل کو سجائیں تو اس میں یہ عیب محسوس نہ کیا کریں کہ اگر ہم نے سیاسیوں کو بلا لیا تو سیاسی رنگ ہو جائے گا بلکہ خوشی محسوس کیا کریں کہ سیاسی لوگوں کو دین کی محفلے اٹینڈ کرنے کا کام موقع ملتا ہے منصف دنیاوی محفلوں کے جل سے جلوس اٹینڈ کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اب ایسے لوگوں کو بھی تو دین کے راستے پر لے کیا آنا ہے نا تو اسی لیے اگر آپ کی دین کی محفلے ہوں تو ایسے لوگوں کو لائے کریں کس نہ کسی بہانے سے آتو رہے ہیں ہماری سوچ کتنی کم ظرف ہے کہ ہم کسی طرح کی چیزوں کو ایک سیاست کا نام دے دیتے ہیں اللہ نے بلے گی جات کتنی عالی وہ عرفہ ذات ہے کہ جو کہ ساری جنگی گناہ کرتے رہے پھر بھی بدکار اور جنہکار پھر بھی آخری لمحے آکے بھی اگر وہ کہتے ہیں اللہ میں تیرہ اللہ کی جات کہتے ہیں تو پھر بھی میرے حصے میں آجا ہم کون ہوتے ہیں ایک مثال کے طور پر کہ اس کو اس طرح کی ادھر ادھر کی بات کرنے والے ٹھیک ہو گیا کہ ہم اس کو کئی اور ایسے نام دینے والے بلکہ جب اللہ کی ذات کو ایب محسوس نہیں ہوتا کہ دنیا دار انسان کو اپنے دین کے راستے پہ آتے ہوئے تو ہم ایک دنیا دار انسان کو دین کے راستے پہ آتے ہوئے کیسے ہم جو اس کو کریٹی سائٹ کر سکتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا دین کے راستے پہ آنا بلکل ٹھیک ہے اور جس طرح سے بھی آتے ہیں ان کو آنا چاہیے وہ کسی حافظ کی محفل اٹینڈ کرنے کے لئے آئیں کسی عالم کی محفل اٹینڈ کرنے کے لئے کسی مفتی کی محفل اٹینڈ کرنے کے لئے کسی مدرسے میں کوئی بنیاد رکھنے کے لئے آئیں وہ کسی بھی طرح سے آئیں آئیں تو سہی اور آخری بات جو بری اہم بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کو پرموٹ کریں اسلام کو پرموٹ کریں یہ آپنا شیکھی نہ سمجھا کریں کہ اگر ہم نے دین کو پرموٹ کیا دین کو میڈیا پہ لے کیا ہے دین کو اخباروں میں لے کیا ہے دین کو ریڈیو ٹیوی اخبارات انٹرنیٹ رسالے میک دین میں چھاپ دیا تو یہ کچھ اور ہی رانگ ہو جائے گا اور بھئی پرموٹ کریں ہم نے دین کو اس لیول پہ پرموٹ نہیں کیا صحافت کے اندر ہم نے دین کو ٹیوی چینل پہ پرموٹ نہیں کیا اس لیے دین کو پرموٹ نہ کرنے کے وجہ دنیا کو پرموٹ کیا ہم نے اس لیے تمام تر اخبار تمام تر ٹیوی چینل جتنے بھی ہیں وہ دنیا کو پرموٹ کر کر کے کر کر کے ہی دین کو دبایا جا رہا ہے اس لیے خدا رہا میری اس بات کو سمجھیں کہ دین کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ جو ایسے لوگ ایونٹ ہوتے ہیں جو ہاف جو آرم المور مدرسوں کے ایونٹ ہوتے ہیں تو اس کو کسی بھی طریقے سے میڈیا چینل پر لیا کریں اس کو کسی بھی طریقے سے یو ٹیوب چینل اس کو کسی بھی طریقے سے جتنے بھی آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرینٹ میڈیا ہے یا کوئی ریڈیو ٹی وی اخبارات انٹرنیٹ رسالے میکزین ورس ایپ انسٹر جو کچھ بھی آپ کے پاس خودارہ اس دین کی محفلوں کو کسی حافظ کی محفلوں کو کسی عالم کی محفلوں کو کسی اور نات کی محفلوں کو کسی اللہ رب العلیٰ کی ذات کی تعریف کی محفلوں کو ان محفلوں کو آپ اس میڈیا کے اوپر لائے کریں اس میں عیب محسوس نہ کیا کر اس میں آر محسوس نہ کیا کریں اگر ہم اس میں آر محسوس کریں گے تو پھر دنیا کی محفلیں اس میڈیا پر چلیں گے اور وہی ہو رہا ہے دنیا کی محفلے اتنی زیادہ چل رہی ہیں کہ دین کی محفلے کوئی لگانے کے لئے تیاری نہیں ہیں دنیا کی محفلے ہم ہر طرح کا دنیا کی گندگیاں لگا دیتے ہیں اپنے میڈیا چینل کے اوپر ہم کوئی اچھی چیز کو لگانے کے لئے تیاری نہیں ہیں اس کو دباتے دباتے یہ ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ یہ بالکل دب جانا ہے اور پھر دنیا کی ساری محفلے اس پر دکھائی جانی ہے جب ہم دین کی محفلوں کو میڈیا پر دکھائیں گے تو آٹومیٹکل لوگوں کے دلوں کے اندر اب دنیا رچی بسی ہے کیونکہ وہ دنیا کو دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے ٹی وی چلا کے جب دین کو دیکھیں گے تو پھر دین ان کے دلوں میں رچوڑ بسے گا اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مائنڈ بنایا کہ کچھ بھی ہو جائے کہ ہمارا چینل اس لئے کام کر رہا ہے کہ دن لوگوں کو اچھائی کے راستے پر چلائے لوگوں کو بڑھائی کے راستے سے منہ کریں کیونکہ اللہ رب اللہ کے ذات نے حکم دے دیا فلاپ آگئے مومن لوگ تم میں سے بہتر وہ ہے جو چھائی کا درستے بڑھائی سے منہ کریں چھائی کا درست دینے کے لیے آپ لوگوں نے اللہ کے راستے میں تو جانا ہی جانا ہے بورا بشتہ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہی ہچت تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن آج کی سوسائیٹی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے بھی تھوڑا سا کام کرنے اور وہ یہ ہے کہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے اس میڈیا پہ آپ اچھی میپ لے دکھایا کریں سجایا کریں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو اور تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی ایمان کا لیول پیدا ہو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور خدارہ آپ یہ میری باقی تمام تر میڈیا جتنے بھی سن رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی پی ٹی آر اپنا ویڈیو ٹائم اور اپنا باقی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ دنیا کی گندگییں لگا لگا کے دین کی محفلو کو نہ لگانا اللہ رب علیہ کی ذات کے سامنے خرے ہونے اور اس وقت کے لیے آپ پھر تیار رہیں کہ جب ایک دن قیامت کے لیے ہم سب نے پیش ہونا ہے تو خدارہ ابھی ٹائم ہے سانس ہے تو چانس ہے آپ اپنے چینلز پر دین کی محفلو کو دکھایا کریں تاکہ ہمارے اس سوسائٹی میں دین اور ایمان کی فضا قائم ہو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بروقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو محصول ہو اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں